اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ایک پیکچر میں اپنا ڈیٹا کیسے ہائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر میرے پاس یہ ایک پیکچر ہے اسے اوپن کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے بلکل ایک صحیح پیکچر ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں کہ یہ پیکچر اوپن ہو رہی ہے اس کے بعد یہ ٹیکس ڈاکومنٹ ہے اوکے یہ بھی ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے اس فائل کو اس میں کرنے کے لیے ہائٹ کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہے اس کو کٹ کرنے کٹ کٹ کرنے کے بعد جانے اس پی سی میں لوکل ڈسک سی میں جانے کے بعد سسٹم 32 بیٹ اس پی سی 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 وینڈوز سلیش سٹم 32 اوکے یہ ہر وینڈوز میں ہوتا ہے یہ پاتھ اس لیے کوئی بھی غلطی میں نہیں کر رہا ہوں یہ پاتھ ہر وینڈوز میں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اوکے اوپن کریں اس کی پراپرٹیز دیکھ لیں پراپرٹیز سین براک اس کا فائل سائز ہے 10.5 کے بھی اور اس کا فائل سائز کتن ہے 4 کے بھی اور اس کا 12.5 کے بھی اس کے بعد آپ کو ہائٹ کرنے کے لیے کرنا ہے جو بھی آپ فائل جسے چاہتے ہیں یا آپ کہیں اور پر چلے جائیں جسے ہائٹ کرنا چاہتے ہیں ان تمام فائلوں کو کریں add to copying.raw اوکے جیسے ہی آپ یہ کاپنگ تیار ہو جائے گی آپ کو جانا ہے cmd میں run as administration administrator اس پاس میں جانے کے لیے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے cd copying system 32 تک وہ گیا ہو ہے اب آپ کو صرف صرف copying تک پھیکنا ہے copying اس کے بعد ہمارا main مقصد آگیا ہے آپ کو لکھنا ہے directory dear copying.art download.jpg اب چونکہ download.jpg ہماری image ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلی image رکھنی ہے اور کوئی چیز نہیں رکھنی download.jpg plus copying.raw copying.raw کوئی spelling کلتی نہیں اور کوئی آگے extension بھی نہیں اٹھانے اس کے بعد space یہاں پہ لکھیں copy slash b پراخر پہ space ڈال کے کوئی نام لکھیں جو آپ اسے دینا چاہتے ہیں چلیے میں اسے نام لکھ دیتا ہوں image dot jpg image آپ نے ضرور لکھنی آجتنا لیکن dot image آپ کوئی ضرور ہی نہیں ہے اس image کی جگہ آپ کو چھ لکھ لیکن dot jpg آپ ضرور لکھنا ہے کیونکہ یہ image کی extension ہے اس کے بعد enter دوبائیں وہ کہہ رہا ہے download dot jpg copying dot or one files copied image jpg we saved image 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 dot jpg اب دیکھیں کہ کسی کو نہیں پتا چلے گا یہ صرف آپ کی image ہوگئی اور image ہی رہے گی دیکھیں بالکل ہماری مواد چھپایا ہوئے یہ tutorial کا اس کو open کرنے کے لئے آپ نے کرنا ہے right click right click کے بعد open with win rar archiver open کرنا جیسے آپ اسے open کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی فائل بھی اس میں save ہے آپ کی rar فائل میں آپ نے جو بنائی تھی یہ save ہے اور tutorials dot text بھی save ہے اگر آپ یہاں پہ copying rar فائل نہیں بنائیں گے تو جب آپ اسے open dot کریں گے open with win rar archiver اس کو تو وہ کہے گا کہ یہ specified کوئی چیز نہیں ہے یا any archiver directory not found تو آپ کو یہ copying dot rar بھی کرنا اور image بھی کرنا تو یہ ہی آج ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کا لائک والے بٹن پر کلک کرنا مت بولیگر شکریہ